اسلام علیکم دوستوں میں ہوں زہیر عباس اور آپ چینل دیکھ رہے ہیں سندسیر شوکین دوستوں یہ مرگی وہی ہے جو لاسٹ ہیچری میں میرے پاس جس نے بچے نکالے تھے ماشاءاللہ سے آٹھ بچے دے اس کے بھی آٹھوں بچے اس کے ماشاءاللہ حیات ہیں اور اچھی گروز پکڑ رہے ہیں آج پہلی بار میں نے ان کو باہر نکال آئے تو مٹی میں خوب کھیل رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں آپ کے سامنے یہ تو ٹھیک ہے دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سمر کیئر گیا پچھلے سال بھی ویڈیو لگائی تھی آج اسی ویڈیو کی کنٹینیس میں ایک اور ویڈیو میں اس سال کی شوٹ کر دوستوں نے کہا کہ سمر کیئر کے حوالے سے جو ہے وہ ایک ویڈیو بنائی جائے جس میں بتایا جائے کہ کیا کھلائے جائے کیا پھلائے جائے کس طرح سے برڈز کو رکھا جائے تو آج اسی پہ انشاءاللہ بات کریں گے یہ میری دیسی ہین جس میں مصری اور یہ سب کچھ ہے یہ تازہ پانی رکھا ہے اس میں کچھ ملا ہوا نہیں ہے اور یہ باجرے ابھی میں اس کو باجرے پہ لگایا ہوا ہے ویسے سردیوں میں سیزن میں ان کو فیڈ دیتا ہوں لیکن ابھی ان کو باجرے پہ لگایا ہوا ہے یہ کاتل کا بھائی جو لاس فیڈیو میں میں نے آپ کو شوٹ کر آیا تھا اچھا اس میں یہ دونوں ہیں یہ جو ہیرو بچہ تھا اور میں نے یہاں بڑے والے خوڑے میں ان کو شفٹ کر دیا دونوں کو یہاں بس یہ کھیلتے رہتے ہیں باہر میں ان کو کم نکالتا ہوں بہت ہی کم کیونکہ اندر ہی اس میں مٹی وغیرہ اور ہر چیز ساری سہولتیں اس خوڑے کے اندر موجود ہیں یہ میرا جاوہ یہ سادھا پانی رکھا ہوا ہے یہاں پر یہ مرگی میں نے الگ کی ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک تو پرکھاری ہے مرگوں کو خراب کر رہی ہے یہ جاوے کو بھی اسی نے خراب کیا اور اس کے بعد قاتل مرگے کے ساتھ یہ تھی اور اس کے بھی کافی ساری سنگردن کے پرکھا رہی تھی یہ تو اس کو میں نے الگ کر دیا ہے اور اس کو میں نے ابھی فیٹ پر لگا دیا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ پروٹین کی کمی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ پرکھانا شروع جاتی ہے جیسے اس کی پروٹین کی کمی مجھے لگے کہ پوری ہو گئی ہے سو پھر میں اس کو دوسروں کے ساتھ ملا دوں گا یہ ایک قاتل مرگا اس کو ابھی نیچے کے کھڑے میں شفٹ کر دیا ہے کیونکہ اوپر میں نے مرگی بند کر دی ہے تو اس کو میں نے یہاں نیچے شفٹ کر دیا ہے اب اس کا ایسا ہے کہ اگر مجھے نیچے مرگا چھوڑنا ہوتا ہے زمین پر کوئی بھی مرگا تو اس کو میں اوپر پھر بند کرتا ہوں اس کو چھوڑتا ہوں تو پھر دوسرے کو اوپر بند کرنا پڑتا ہے اس کے ساتھ ہی اس والے کھڑے میں بچے ہیں ابھی بلب میں نے بند کر دیا کیونکہ یہ سارے سیکریں گرمی سے تو اب بلب کیونکہ بچے کافی بڑے ہوگے تو اب ان کا بلب صرف اسی ٹائم کھولتا ہوں جب ان کو میں فیٹ وغیرہ دے رہا ہوتا ہوں تاکہ ان کو اچھے طریقے سے نظر آجے پھر یہ کھالیتے میں بلب بند کر دیتا ہوں اس طریقے سے یہ والے بچے ہیں یہ بھی ماشاءاللہ کافی بڑے ہو رہے ہیں تو ان کا بھی بلب اب یہ بندی رہتا ہے اور یہ والا کیج ان کا ہے جو بہار ابھی چوزے گھوم رہے ہیں ان کے پاس ان کا یہ بلب جلتا رہتا ہے کیونکہ ان کو ہیٹ کے ضرورتے بھی بہت چھوٹے ہیں وہ اچھا دوستو اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس مرگی کے میں نے دو ویڈیوز لگائی تھی آپ نے دیکھا ہوگا جس میں ایک ویڈیو میں نے اس کو نیلایا تھا کہ اس کا کڑک ختم کرنے کے لیے اور دوسری ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس نے کڑک ختم کر دیا ہے اور اب یہ اپنے بچوں کے ساتھ ماشاءاللہ سہی طریقے کے زگھوم رہی ہے بچوں کو اسی طریقے سے پال رہی جس طریقے پہلے پال رہی تھی اور آج کی اپ ڈیٹ یہ ہے دوستو کہ اس مرگے کے ساتھ میرے موس پر کے ساتھ اس نے یہ آج پہلا انڈا دے دیا ہے یہ انڈا ہے اس نے یہاں سائیڈ میں دے دیا تھا تو آج میں نے اس پیٹی کی سیٹنگ کر دی ہے پیٹی میں ایک سیمپل انڈا ہی میں نے رکھ دیا ہے یہ خراب انڈا ہے ٹھیک ہے تو چاہت ہوئی اس پیٹی میں انڈے دے گی اور اس دفعہ اس کو بٹھانا بہت زیادہ رزقی ہوگا کیونکہ گرمی کی شدت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے لیکن کس طریقے سے میں بٹھاؤں گا وہ طریقہ بھی آپ کو میں دکھاؤں گا اور جو بھی ریزرڈ ملیں گے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے یہ مرگے کو پروٹین کی کمی جب برڈز کے اندر ہو جاتی ہے تو برڈز اس طریقے سے پر ایک دوسرے کے نوش کے کھانے شروع کر دیتے ہیں تو اب میں نے اس کو چوزوں کے ساتھ میں نے اس کو فیڈ پر ہی لگا دیا ہے ٹھیک ہے اب میں یہ باجرہ نہیں رکھ رہا مرگے کو میں الگ فیڈ کروا رہا ہوں باجرہ اور اس کے لیے میں فیڈ رکھتا ہوں تاکہ یہ فیڈ ہی کھائے بچوں کے ساتھ ٹھیک ہے تاکہ اس کی جو پروٹین کی کمی ہے وہ خیر سے پوری ہو جائے تو یہ اس طریقے سے پر نہیں کھائے گی تو جی دوسروں تمام ریویو لینے کے بعد اب ہم آجاتے ہیں اپنے ٹاپک درہ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ سامر میں ہم کس طریقے سے اپنی برڈز کی کیئر کریں گے اس کے حوالے سے میں پچھلے سالی ویڈیو لگا چکا ہوں جس کو میں نے پہلے بھی آپ کو انٹروڈیکشن دیا یا اسی ویڈیو کنٹینیو کرتے ہوئے میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو میرے نزدیک سردی سے زیادہ جو ہے وہ ایزی کیئر گرمی کی ہے کیونکہ گرمی میں ہمیں کوئی زیادہ نہیں کرنا پڑتا ہم لوگ فری اینڈ رہتا ہیں بس ہمیں یہ کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں برڈز کو تھنڈا رکھنا ہوتا ہے جس طرح یہ میرے جوان پٹھے گھوم رہے ہیں بھی ٹھیک ہے آٹھ آٹھ مہینے کے ساتھ ساتھ مہینے کے نونو مہینے کے اس طرح کے پٹھے یا جوان مرگے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کی زیادہ کیئر ہوتا ہے تو چوزوں کو تھنڈا رکھنے کے لیے آپ نے کچھ بھی نہیں کر رہا چوزے گرمی میں ہیٹ پر ہی گروت پکڑتے ہیں جتنی ان کو ہیٹ ملتی رہتی ہے ایک ریکوائیڈ ایک ہیٹ ہوتی ہے اسی حساب گروت کرتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو ہمیں جو حفاظت زیادہ کرنی پڑتی ہے وہ اپنے جوان برسی کرنی پڑتی ہے مرگا مرگی اور یہ جتنے ہی پٹھے ہمارے ہمارے پاس ہیں ان کی ہمیں زیادہ کیئر کرنی پڑتی ہے میں نے آپ کو پچھلی بار پچھلے سال ہی میں نے یہ ترپال لگائی تھی اور میں نے آپ لوگوں کو انٹرو دیا تھا کہ یہ اس طریقے کی ترپال آپ لگائیں اور ترپال میں نے پچھلی بار جس طریقے سے لگائی تھی اس دفعہ اس سے تھوڑی چینجنگ کی ہے یہاں پر میں نے اس طریقے سے یہ باندھا ہے پچھلی بار میں نے اس کو لکڑے سے اس طریقے سے باندھا تھا اور اس کو میں ڈیلی اوپر کرتا تھا اور پھر نیچے کرتا تھا اس دفعہ میں نے اس کو یہیں فکس کر دیا یہاں پر اسے دیوار سے لگا دیا ہے اور یہاں پر اس کو اس طریقے سے رکھ دیا ہے اب یہ جگہ جو ہے یہ وینٹیلیشن کے لیے ہے یہ وینٹیل بہت اچھی ہوا وغیرہ آتی ہے دن میں بھی اور رات میں بھی یہاں پر بڑا سکون رہتا ہے اور اس کے علاوہ یہاں آگے سے میں نے اس چھت کو کافی اوچا کر دیا ہے دیکھیں یہاں سے چھت نیچے آگئی ہے اور یہاں سے چھت اوپر ہے یہ اس طریقے سے یہاں پر یہ لکڑا دے دیا ہے اور یہاں سے دیوار میں بان دیا ہے یہاں کرسی رکس کی سیٹنگ کر دی ہے اور اس طریقے سے یہ کھڑا یہ بھی تھنڈا ہو گیا ہے اور یہاں تک یہ جو ہے وہ معاملہ کلیر ہو گیا ہے یہ میں نے پچھلے سال بھی لگائی تھی لیکن اس دفعہ میں نے اس میں ایڈیشن یہ یہاں تک کا جو ٹکڑا ہے نا ہاف ہاف ٹکڑا یہ میں نیا لے کر آیا ہوں دوسرا ٹکڑا لے کر آیا ہوں نیچے والا اور اس کو میں نے اب ڈبل کر دیا ترپال کو ڈبل کرنے سے یہ فائدہ ہوا ہے کہ اس کے جو تپش ہے یہاں پر اندر کھڑوں کے اندر اندر جو حصہ ہے یہاں پر تپش کم آنی چاہیے تاکہ کھڑے گرم نہ ہوں تو اس لئے میں نے اس کو یہاں سے ڈبل کر دیا اب اس یہاں پر تپش کم آتی ہے اور یہاں سے جو حصہ ہے یہ ہوا وغیرہ کے لیے بہت اچھا رہتا ہے تو یہاں سے ہوا وغیرہ آتی رہتی ہے ٹھیک ہے دوستوں اب اس کی وجہ سے یہ کھڑا بھی ان کا دیسی میری بھی سکون سے ہو گئی ہے چھڑکاؤ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے میں آپ دیکھیں یہ درخت کے پاس پانی یہاں پر میں فل کر دیتا ہوں یہ ٹکڑا سا بنا رکھا ہے دیکھیں یہ ٹکڑا سا بنا رکھا ہے یہاں پورا اور یہاں پر پانی فل ہو جاتا ہے اور کافی تائم تک پانی یہاں رکا رہتا ہے برڈز یہاں پر کھڑے رہتے ہیں اور آرام سے اپنا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا موسم ہو جاتا ہے ٹھیک ہو گیا دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اسٹینڈ بائی اپنے سیٹ اپ پر پانی رکھنا ہے کیا کوئی کمی آپ کے نہیں ہونی چاہیے برطن بھر کے رکھے رہے ہیں پانی کے کوئی ایشو نہیں ہے اس میں کھیلیں گے بھی کودیں گے بھی اور پییں گے بھی بھی اپنے دیکھا میں نے کھڑوں کے اندر چھڑکاؤ کر رکھی ہر کھڑے کے اندر میں نے چھڑکاؤ کر رکھی جس میں مرگے اور مرگی ہیں جس میں بچے ہیں اس میں میں نے چھڑکاؤ اگرہ نہیں کی ہوئی ہے ان کو ہیٹ کی ضرورت ہے وہ پالے ایسا ہی رہیں کوئی ایشو نہیں ہے یہ بچے کھلے رہتے ہیں سارا دن یہ دونوں مادیاں کھلے رہتی ہیں ابھی میں نے آج اس مادی کو کھولا تھا جس کی وجہ سے میں نے ان دونوں کو بند کر دیا تھا ٹھیک ہے دوستوں تو سمر کیر کے حوالے سے میری صرف آپ کو یہی ریکویسٹ ہوگی کہ صرف آپ دھوپ سے گرمی سے اپنے برڈز کو بچائیں گے جتنے بھی جوان برڈز ہیں آپ کے ان کو آپ شام کے ٹائم کھولیں صبح سویرے کھولیں دن میں اگر آپ کے پاس اس طرح کا ترپار وغیر کا سیٹ اپ نہیں ہے یا چھاؤں وغیر کا سیٹ اپ نہیں ہے تو آپ ان کو دن میں کھولیں ہی نہیں آپ ان کو شام میں کھولیں اور صبح سویرے کے ٹائم میں کھولیں جب تھنڈا موسم دوستوں بہت ساری باتیں ہیں کرنے کے لیے گلکوز آپ پلا سکتے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں سیریز آف چیزیں دانے میں باجرے میں آپ ان کو جوار بھی کہلاتی ہے جوار بھی کہلاتی ہے طاقت بھی زیادہ ہے اس کے اندر لیکن میرے برڈ وہ نہیں کھاتے جوار میں نے کافی ٹائم ٹرائے کیا لیکن میرے برڈ جوار نہیں کھاتے جس کی وجہ سے میں ان کو جوار اب نہیں دیتا ٹھیک ہے تو میرا طریقہ یہ ہے کہ باجرے کو اچھے طریقے سے پانی میں دھوکر وہ ویڈیو میں نے لگا رکھی آپ دیکھ سکتے ہیں پانی میں دھوکر اور وہ باجرہ میں دیتا ہوں وہ باجرہ بہت اچھا ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ برڈ کیا پسند کر رہا ہے کیا نہیں پسند کر رہا ہے ہمیں اس کی پسند پر چلنا ہوتا ہے اپنی پسند ہم ٹھوکنے کی زیادہ زیادہ کوشش کرتے ہیں تو برڈ سوکڑے کی اور کمزوری کی طرف چلے جاتا ہے تو زبردستی آپ نے نہیں کرنی ہے کچھ دن ٹرائے کریں اگر برڈ آپ کا اس کی طرف آ رہا ہے تو ویلینگوٹ اگر نہیں آ رہا ہے تو اس کو آپ چھوڑ دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس کو صرف باجرہ ہی دھوکے کھلائیں باجرہ بہت اچھی انشاءاللہ باجرے سے گروت پکڑیں گے اگر آپ کی جگہ کچھی ہے اس طرح کے سے میری ہے تو یہاں پر آپ چھڑکاؤ بگرہ کرتے رہیں جس طرح کے سے ٹھنڈا رہے تو یہ ان کے لیے بڑا زبردست طریقہ ہے اور میں اسی طرح سے کرتا ہوں یہ پائپ سٹنڈ یہیں پڑھا رہتا ہے میرا اور اس کو بس یہاں سے اندر سے موٹر چلا کے اور یہاں پر چھڑکاؤ کرنی ہوتی ہے میری کم از کم دو ٹائم تو یہی روٹین ہے کبھی کبھی تین ٹائم بھی ہو جاتی زیادہ گرمی محسوس ہوتی ہے مجھے خود کو محسوس ہوتی ہے تو میں یہاں آ کر بھی چھڑکاؤ کرتا ہوں ٹھیک ہے دوستوں گرمی میں بتانے کو بہت ساری باتیں ہیں مکس دانا کھلانا چوکڑ کا استعمال زیادہ کرنا اور بہت ساری باتیں ہیں لیکن ان سب سے زیادہ جو بہترین بات ہے وہ یہ رہے گی کہ اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے دوستوں کرنے کو بہت کچھ ہے کچھ بھی نہیں کر سکتے میری ویڈیو ہمیشہ سب کے لئے ہوتی ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ سب اس ویڈیو سے استفادہ ہو سکیں تو دوستوں میری کوشش ہمیشہ یہی رہی ہے آپ لوگ ایسا کریں کہ صرف اور صرف اس طریقے سے اپنے جو آپ کا نظام ہے اس کو تھنڈا رکھیں ٹھیک ہے برڈ وہ آپ کے خوش رہیں گے اس سے نظام کے اندر خوش رہیں گے آپ صرف باجرہ دیں دھو کر دیں گرمیوں میں کیونکہ دھونے کے بعد اس کی جو گرمائی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور آپ کا برڈ وہ خوش ہو کے کھائے گا اور ٹھیک ٹھیک اس طریقے سے گج بھر کے کھائے گا ٹھیک ہے تو وہ آپ کے لئے زیادہ فائدہ مند رہے گا اس کے ساتھ آپ سادہ پانی دیں کچھ نہیں دے سکتے پانی میں تو آپ سادہ پانی رکھیں لیکن سٹینڈ بائی وہاں پر پانی رہنا چاہیے یہ بات آپ یاد رکھیں کرنا ہے کہ جو برڈے برڈ ہیں آپ کے پاس جیسے پٹھے ہیں مرگے ہیں ان کو آپ نے صبح شام پانی مارنا ہے اگر آپ روز وارٹر یوز نہیں کر سکتے تو ایوین پانی تو ہر گھر میں موجود ہوتا ہے آپ پانی کے فوارے ان کے موپر ماریں ان کے پروپے ماریں تاکہ آپ کے برڈ تھنڈے تھنڈے رہیں یہ وقت ہے یہ وقت گزر جاتا ہے اور ہمیں یہی گزارنا ہے یہ تو بہت آسان کیا رہے دوستو سردیوں میں ہم لوگ کتنا کچھ کرتے ہیں بلب لگاتے ہیں پانی کھڑوں کے اندر رہنا نہیں چاہیے ایک دن بھی اگر پانی رہ جائے تو آپ کا برڈ بیمار ہو جاتا ہے اور بھی بہت ساری اس کے اندر باتیں آپ اس میں باجرہ دھوکہ دیں گے تو رہشہ ہو جاتا ہے اور بھی بہت سارے مسئلے آ جاتے ہیں سردیوں کے اندر تو تو آپ نے گرمیوں کی تو بہت آسان کیا رہے میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں صرف آپ اپنے سیٹ اپ کو اس طریقے سے تھنڈا رکھیں اپنے برڈز کی کوشش کریں کہ آپ ان کی اچھی نشنومہ کریں دیکھیں جس چیز کے اس کی نیڈ ہے جو چیز وہ نیڈ میں مانگ رہا ہے آپ وہی چیز اس کو پروائیڈ کریں آپ دیکھیں کیا چیز وہ شوق سے کھا رہا ہے وہی چیز آپ اس کو دیں اور اس طریقے سے پانی آپ مختلف جگہوں پر رکھیں کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے برڈز آپس میں لڑے ہوتے جس کی وجہ سے دو تین تو پی رہے ہوتے ہیں پانی ایک در کے مارے کونے میں بیٹھا رہتا ہے تو اس سے چوشم نے آپ نے یہ کرنا ہے کہ سیٹ اپ اگر تھوڑا بڑا ہے تو اس میں آپ نے تین چار جگہ پر پانی آپ نے رکھنا ہے میں نے وہاں بھی ایک یہ اس طرح کی بوتل ہے یہ بوتل بہت اچھی رہتی گرمی میں میرے لیے کیونکہ یہ والا جو اس طرح کا پانی ہوتا ہے اس میں کیا کرتے ہیں برڈ تھنڈا کرنے کے لیے خود کو اور اس کے اندر چڑھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں پانی کے اندر ایک وقت میں پانی بہت جلدی یہ ختم ہو جاتا چاہیے کتنا ہی بڑا آپ کا پاٹوڑا ہو جائے برطنوں پانی یہ ختم کر دیتے ہیں اس کے اندر سے کیونکہ چڑھتے بھی ہیں اس کے اندر کھیلتے بھی ہیں پانی کے اندر تو یہ والا جو ہے یہ بہت اچھا رہتا ہے آپ کو ایڈوائز یہ ہوگی کہ اس طرح کا اگر آپ کو مل جاتا ہے تو یہ بہت اچھا ہے اس کے اندر یہ ہے کہ پانی کے اندر چڑھ کے کھڑے نہیں ہو سکتے اور پانی کو گندہ کم سے کم کر پاتے ہیں یہ پانی کے اندر چڑھتے نہیں تو پانی بلکل صحیح رہتا ہے سافتہ رہتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ پانی ریفل ہوتا رہتا ہے پانی ختم ہوتا ہے پھر ریفل ہو جاتا ہے تو یہ بہت اچھی چیز ہیں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور پہل آئیکن ضرور پیس کیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے محصول ہو بہت بہت شکریہ اللہ حافظ